میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہروں ملتے گئے کاروں بنتا گیا جنابِ صدر حضراتِ علماء اکرام اور عزیز طلبہ تمام تعریف و توصیف و تمعید اس خالقِ ارد و سما کے لئے ہے جس نے ہمیں تمام قسم کی سہولتوں سے نوازا علم اور علم کی دولت سے مالا مال کیا بے شمار لاکھوں قرون و درور و سلام ہو اس ہستی مقدس پر جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے خدا پاک کا پیغام تک پہنچایا اور ہدایت کے راستے پر گامزن کیا تاکہ ہم سنت و شریعت کے سنت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بدعات و خرافات میں گم ہوئے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی صلاحیت اپنے اندر موجود پائیں عزیز طلبہ جس کے لئے ہم سب یہاں اکٹہ ہوئے ہیں یہ پندرہ آگست یہوں میں آزادی کی متعلق ہم اکٹہ جگہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو آئیے ہم اپنے مجلز کا آغاز ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ امر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی جس مذہب کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی مجلز لگا کرتے ہیں تو اس اپنے مذہب کے جو عظیم کتاب ہوتی ہے اس سے شروعات کیا کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے علماء اکابر بھی ہم دینی مجالس کہیں بھی قائم کیا کرتے تھے تو تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز ہوتا تھا تو آئیے ہم بھی اسی نقشے کو باقی رکھتے ہوئے ہم تلاوت کلام اللہ سے اپنے محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میں تلاوت کلام اللہ کے لئے عزیزم سید جعالحف صلی اللہ مہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب سامعین کو محضوظ فرمائیں آغاز ہوں محفل کا قرآن کی تلاوت سے سرور دل مومن ہو اس کے حلاوت سے سنا دو نغمے قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں سنا دو نغمے قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں موسوس تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت و اذا الكواقم فطرت و اذا البحار فترت و اذا القبور بُعثرت علمت نبسا ما قدرت مؤخرا یا ایہا الانسان ما غرق بربك الكريم الَّذی غلقك فسواك فعدلك فی ای سورت عشاء رکبك كلا بل تؤذبون بالدین و اِنَّ عَلَيْكُمْ لَقَافِدِينَ اِرَامًا كاتبین یعلمون ما تفعلون اِنَّ الْأَطْرُورَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ يَصْلَوْنَا يَوْمَ الْدِينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِدِينَ وَمَا أَضْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينَ وَمَا أَضْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينَ جَوْمَ لَا تَمِّقُ لَقْسُ لِلَقْسِ اَنشَجْعَا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِ بِاللَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ موسوخ نے بہت اچھا انداز میں تلاوت کلام اللہم سامعین کو محضوظ کر رہے تھے ہم اپنے مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے جو ہماری عظیم کتاب ہے جو آسمان سے بے شمار کتابیں اترین اس میں مشہور چار کتابیں ہیں اس میں بھی یہ جو قرآن پاک ہے یہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے تو ہم اپنے پاکیزہ قرآن کی تلاوت سے محفل کا آغاز الحمدللہ کر چکے ہیں تو آئیے اللہ تبارک و تعالی کے بعد کسی کی حسدی و ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو ہمارے آراد کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کے ذکروں کو اللہ رب العزت نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہاڑوں کے ذر پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک خواہ کے ذروں سے آفتاب کی کرنوں تک ستاروں کے محفل سے مہتاب کی روشنی تک انسان و جناس سے لے کر قور و ملک تک کتاب سماویہ سے لے کر تمام مذہبی کتابوں تک کلمہ طیبہ سے لے کر آدانوں تک نوافل سے لے کر پرائز تک درودوں سے لے کر سلاموں تک غرد ہر شہے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکروں کو عیا کر رکھا ہے قرآن میں ارشاد خداوندی ہے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکروں کو بہت بلندی عطا کی ہے آپ دیکھئے کہ جہاں اللہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ملے گا وہی رسول اللہ کا ذکر ملے گا اگر میں شاعر کی زباہ میں کہوں بیان کروں تو قرآن کے باروں میں احسان کی یاروں میں ایمان کے سنواروں میں افلاق کے تاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے صدیق کی صداقت میں فاروق عدالت میں عثمان کی سخاوت میں حیدر کی خلافت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے احمد کی روایت میں مالک کی ذراعت ذراعت میں سفیان کی ثقافت میں نعمان کی فقاحت میں فقاحت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ مومن کی اداوں میں موزن کی صداوں میں مامون ہواوں میں مسعور فضاؤں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے دوستو اللہ کے اللہ جس کے ذکروں کو اتنا بلندی کیا وہ ذات کتنی بلند اور مرتبہ بلند مرتبہ اور عالی مقام ہوگی تو آئیے اسی ذات مقدس کے مقدس کی تعریف و توصیف پیش کرنے کے لئے اس کی ذات میں ناتیہ شعار پیش کرنے کے لئے عزیزہ عزیزہ نازیہ فردود صلی اللہ مہاں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ناتیہ شعار سمسف سامعین کو محضوظ فرمائیں سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے آسوں سے اگر احکام پیغمبر لکھ دوں ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل ٹوٹے ہوئے پتھر پر اگر نام محمد لکھ دوں موصوف تشریف لائیں اور ناتیہ شعار سے ہم سمسامعین کو محضوظ فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نبی ہے وو میرا نبی ہے وو میرا نبی ہے وو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے میں فی القانین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ عشمی مک کی مدنی کل عربی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وی والی کل ہے اس پر ہی نظر سار زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے عالم کو زیاء جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ شمس زوہا چہرہ انوار کی جھلک ہے واللیلہ سجا کے سورے حضرت کی لچک ہے عالم کو زیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمال نشرح لکا صدرک منصوب جسے و رفعن علا کا ذکرک جس زاد کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ موصوب نے بہت اچھے انداز میں ناتیہ شاہ رفظہ معین کو محسوس کر رہی تھی